ویلکم ٹو کمیسٹری پلانٹ وقت دیں گے اور بہت اچھی طرح سے آپ پریپیئر کر کے جائیں گے اس میں سب سے پہلا جو آپ ٹاپک پڑھ کے جائیں گے وہ ہے میسن تھیری اور اس کے بعد میں نیوکلئر شیل موڈل اس کے بعد میں گروپ ڈسپلیسمنٹ لا اور گیگر ملر کاؤنٹر یہ آپ پڑھ کے جائیں گے اس طرح سے ایمائنز میں آپ بیسٹی آپ ایمائنز گیبریل تھیلامائیڈ ریکشن اور ہاپ مین بروامائیڈ پڑھ کے جائیں گے اس کے بعد میں ہنزبرگ ٹیسٹ آتا ہے جس سے آپ ایمائنز کی ایڈنٹفیکشن کرتے ہیں تو وہ بھی آپ پڑھ کے جائیں گے اور اس کے بعد میں الیکٹروفلک سبسٹیوشن ریکشن آپ پیوران اینڈ پائیرول تو یہ آپ پڑھ کے جائیں گے اور اس کے بعد میں فیشر انڈول سنٹیسز یہ بہت امپورٹنٹ ہے یہ آپ پڑھ کے جائیں گے اس کے بعد میں بشلر نیبرلس کی سنٹیسز یہ بھی آپ پڑھ کے جائیں گے پارشل مولر پراپرٹیز یا کانٹیٹیز جو سلوشن تھرموڈینمکس میں آتا ہے اور اس کے ویڈیوز بھی میں نے آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کی ہے اپلوڈ کی ہے تو یہ تقریبا پورا سلبس ہے جو میں آج ڈسکس کر رہا ہوں اس میں کچھ پوائنٹس ہیں کچھ کسٹنس ہیں وہ بھی میں جلدی اپلوڈ کروں گا تو پارسل مولر پراپرٹیز بھی آنے کے چانسز ہیں گبز ڈیم ایکویشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے تو اس طرح سے ایکٹیوٹی اینڈ ایکٹیوٹی کوپشنٹ تو یہ بھی آپ پڑھ کے جائیں گے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے یہ بھی میں نے پڑھایا ہے آلرڈی اور اس کا میں اور ایک ویڈیو بھی اپلوڈ کروں گا اس کے ساتھ میں کمیکل پوٹنشل یہ بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اور یہ بھی میں نے آلرڈی آپ لوگوں کے ساتھ ڈسکس کیا ہے تو یہ تھا گیس پیپر بی جی فرسیم جس میں ہم نیوکلر کیمسٹری ہیٹرو ایٹم اور سلوشن تھرموڈائنمکس پڑھتے ہیں تو اس کے لئے یہ گیس پیپر تھا گیس منز یہ اندازہ سے مطلب ایک اندازہ ہے کہ ان کوشنز کے آنے کی چانسز بہت زیادہ ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں کی پیپر یہی آئے گا تو آپ لوگوں سے میری پھر سے گزارش ہے کہ آپ پورا سیلبس پڑھ کے جائے گا اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو لاسٹ میں کومنٹ بھی کرتے ہیں حالانکہ مجھے معلوم ہے کہ وہ سٹوڈنٹس نہیں ہوتے ہیں اور ان کا کچھ اور ہی مطلب رہتا ہے تو ان لوگوں سے میری ایک درخواست ہی کہوں گا کہ میں کسی کو میس گائیڈ نہیں کرتا میں کبھی سٹوڈنٹس کو یہ نہیں بتاتا ہوں کہ یہی پیپر آئے گا اگر آپ پرانے بھی دیکھیں گے میری ویڈیوز جہاں پہ بھی میں نے گیس پیپر کی بات کی تو میں نے یہ کہا کہ آپ پورا سیلبس پڑھ کے جائے تو گیس کا مطلب گیس ہی رہتا ہے یہ ہنڈر پرسنٹ شور نہیں ہو سکتا کبھی بھی ہو سکتا ہے اس میں سبی کے سبی کوسٹنز آ جائیں ایسا بھی ہو سکتا ہے لیکن اس کی پروبیلٹ یہ بھی ہے کہ اس میں دو تین ہی کوسٹنز آ جائیں باقے کچھ بھی نہ آئے یا دو ہی کوسٹنز آ جائیں لیکن یہ امپورٹنٹ ٹاپکس ہیں یہ آپ پڑھ کے جائیں گی ان میں آنے کے چانسز زیادہ رہتے ہیں بس تو ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے بھائے اور اس ویڈیو کو ضرور شیئر بھی کرنا لائک بھی کرنا